موسیقی سلام علیکم فرنز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کافی دنوں سے کچھ لوگ اس انتظار میں تھے کہ 4.85 کا جو جیل بریک ہے وہ کب اپٹیٹ ہوگا تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ 4.85 پہ اپنی پلیسٹیشن 3 کو کیسے جیل بریک کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جن لوگوں کی پلیسٹیشن 3 جو ہے وہ آلریڈی 4.84 پہ جیل بریک ہے اور وہ اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں پروسس سیم ہوگا دونوں کے لیے چاہے وہ اپنی پلیسٹیشن 3 جو ہے وہ نئی سیریز سے جیل بریک کرنا چاہتے ہیں یا اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں طریقہ کر سیم ہوگا سب سے پہلے ڈسکرپشن میں موجود لنک سے آپ یہ فائلز ڈاؤنلوڈ کر لیں جیل بریک فائلز فور پی ایس تری یہ فولڈر دکھنے میں سیم ہے جیسا کہ اپنے پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا لیکن اس میں موجود جو ہیں وہ فائلز ڈیفرنٹ ہیں نام بھی سیم ہوں گے کیونکہ یہ 4.85 کی فائلز ہیں نہ کہ 4.84 کی آپ کو یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد یہ فائلز آپ کو نظر آئیں گے اس کو اٹھا کے آپ اپنی یو ایس بی میں کوپی کر لیں جب یو ایس بی میں کوپی کریں گے تو پی ایس تری کے فولڈر میں جائیں یہ آپ کو دو فائلز نظر آئیں گے ایک ہے او ایف ڈیو ایک ہے ایچ ایف ڈیو جن لوگوں کی پلی اسٹیشن 3 جو ہے وہ وہ آلریڈی 4.85 پہ اپ ڈیٹ ہے وہ تو اوکی ہے نو پرابلم جن لوگوں کی پلی اسٹیشن 3 4.85 پہ اپ ڈیٹ نہیں ہے ان لوگوں کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنی پلی اسٹیشن کو 4.85 پہ اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کے لئے یہ فائل او ایف ڈیو کو اٹھا کے اپ ڈیٹ کے فولڈر میں ڈالیں یہاں سے یہ او ایف ڈیو کو جو آپ ساتھ سے ریموو کر دیں تو ابھی یہ فائل آپ کو نظر آئے گی یو ایس بی کو اپنے کمپیوٹر سے اتار کے پی ایس تری کے ساتھ لگا کے اس کو 4.85 پہ اپ ڈیٹ کر لیں جب آپ کی پلی اسٹیشن 3 4.85 پہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اپ ڈیٹ کی یہ جو فائل ہے اس کو دوبارہ رینیم کر لیں او ایف ڈیو تاکہ آپ کو بعد میں یاد رہے کہ یہ فائل کون سی ہے کیونکہ دونوں دکھنے میں سیم ہے ابھی ایچ ایف ڈیو کو اٹھا کے اپ ڈیٹ کے فولڈر میں ڈالیں اور ایچ ایف ڈیو کو رینیم کر لیں یہاں سے یہ ایچ ایف ڈیو کو اتار دیں ساتھ سے تو اب یہ فائل آپ کو نظر آئے گی ابھی اپنی یو ایس بی کو کمپیوٹر سے اتار کے پلی سٹیشن 3 میں لگاتے ہیں اور آگے کا پروسیس جو ہے وہ آپ ویڈیو دیکھیں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی اپنا ایچ ایف ڈیو جو سافٹیر ہے اس کو یو ایس بی میں کوپی کرنے کے بعد اب ہم پلی سٹیشن 3 میں آگئے ہیں آپ سسٹم اپ ڈیٹ میں جائیں یہاں پہ آپ نے اپ ڈیٹ وائل سٹوریج پہ کلک کرنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ شو کر رہے ہیں 4.85.1 ایچ ایک ٹپ یو اس پہ اوکی کر دیں اور اپنا یہ جو 4.85 جو اوفیشل فرمویر ہے اس کو ہائیبرڈ فرمویر سے چینج کر دیں ابھی ہم انتظار کرتے ہیں جب تک یہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے ہماری پلی سٹیشن 3 جو ہے وہ آپ کو 4.85 ایچ ایچ ایف ڈیو پہ اپ ڈیٹ ہو گئی ہے اپنی یو اس پی کو اپنی بلی سٹیشن 3 کے ساتھ لگا رہنے تے رائٹ پورڈ میں یو اس پی آپ کی لگی ہونی چاہیے تو ابھی آپ نے انٹرنیٹ براؤزر کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سٹارٹ کا بٹن پریس کرنا ہے اگر کوئی ویب سٹیشن لکھی ہوئی ہے تو اس کو ریموو کر لیں اور سب سے پہلے یہاں پہ ویب سائٹ لے کے پی ایس تری ایکسپلوئٹ لکھنے کے بعد دم کر دیں ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اوکے پہ کلک کر دیں ابھی سب سے پہلے آپ نے کیا کہ نیس سیلیکٹ کا بٹن پریس کریں اور اس ویب سائٹ کو ایڈ ٹو بک مار کر لیں کیونکہ یہ ویب سائٹ آپ کو بار بار چلانی پڑے گی تو اس لیے کہ آپ ڈیریکلی بک مار سے اس کو رن کر سکے ادر ویس آپ کو وہاں پہ جا کے براؤزر میں دوبارہ اس کو لکھنا پڑے گا تو لمبا پروسیس ہو جائے گا جب ویب سائٹ چل جائے گی سب سے پہلے آپ نے وی 3 ہینڈ ٹولز میں جانا ہے یہاں پہ ہینڈ انسٹالر پہ آپ نے کلک کرنا ہے سوری سوری ویب براؤزر بند ہو گیا وی 3 ہینڈ ٹولز میں جائیں ہینڈ انسٹالر میں جائیں ایسا ایک پیج آپ کے سامنے چل جائے گا اپنے اگین سیلیکٹ کا بٹن پریس کر کے ایڈ ٹو بک مار کر لیں کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایکسپلوئٹ ہے وہ انیشیلائز ہونے میں کافی ٹائم لے لیتا ہے تو ہم کو براؤزر ری سٹارٹ کرنا پڑے تو ڈیریکلی بک مار سے اس کو رن کر سکے انیشیلائز ہینڈ انسٹالر پہ کلک کریں اپنی پچھلی ویڈیو بھی میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو پروسیس ہے اس کو تھوڑا تیز کرنے کے لیے آپ یہ طریقہ کر سکتے ہیں بعض وقت اگر یہ ٹائم لے لیتا ہے تو آپ ٹرائنگل کا بٹن پریس کریں ٹولز پہ جائیں یہ چاروں آپشن جو ڈیلیٹ کے ہیں یہ باری باری ڈیلیٹ کر دیں اگر اس دوران جو ہے وہ ایکسپلوئٹ انیشیلائز ہو جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے اگر انیشیلائز نہیں ہوتا تو یہ چاروں ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنا براؤزر کو بند کر کے دوبارہ آن کریں گے اور یہ ہین کے جو پیج ہے اس کو ڈائریکٹ رن کریں گے تو اس کے جلدی چلنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں میں نے ابھی براؤزر کو بند کر دیا وہ چاروں آپشن ڈیلیٹ کرنے کے بعد انٹرنیٹ براؤزر کو دوبارہ اوپن کریں سیلیکٹ کا بٹن پریس کریں اور ہین انسٹالر پہ کلک کر دیں تو ابھی جو ہین انسٹالر کا پیج ہے وہ ڈائریکٹ چل جائے گا انسٹالر پہ کلک کر دیں ہمارا جو ہین ہے وہ انسٹالر ہو گیا لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ بعض وقت ٹائم لے لیتا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بار بار ری سٹارٹ بھی کرنا پڑے براؤزر تو یہ ٹائم لے لیتا ہے کیونکہ یہ 4.84 کا جو ہین تھا اس کی نسبت یہ تھوڑا سلو ہے اس لیے میں آپ کو پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ انسٹالر نہیں ہوتا تو براؤزر کو دوبارہ بند کر کے آن کریں اور بک مارک بٹن میں جا کے یہاں پہ آپ ہین انسٹالر پہ کلک کریں گے تو یہ انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا ابھی میں لانچ ہین انسٹالیشن پہ کلک کروں گا تو ہماری پلیسٹیشن 3 جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو جائے گی ابھی ہماری پلیسٹیشن 3 جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو گئی ہے دوبارہ آن ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا پھر دوبارہ انٹرنیٹ براؤزر میں جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد سیلیکٹ کا بٹن پریس کریں پیس 3 ایکسپلوئٹ ٹیم والی ویب سیٹ پہ جائیں ویب سیٹ جب دوبارہ چل جائے گی تو آپ نے اگین وی 3 ہینڈ ٹولز میں جانا ہے یہاں پہلے آپ نے ہینڈ انسٹالر کیا تھا ابھی آپ نے ہینڈ انیبلر کرنا ہے اس پہ کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد ایسا ایک پیج دوبارہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اگین سیلیکٹ کا بٹن پریس کر کے ایڈ ٹو بک مار کر لیں اور انیشیلائز اوہ سوری انیشیلائز ہینڈ انیبلر پہ کلک کر دیں اس کے پروسیس کو بھی تیز کرنے کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ چاروں آپشن ڈلیٹ کر دیں ڈلیٹ کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ اپنا براوزر جو ہے اس کو بند کریں بند کرنے کے بعد اپنے براوزر کو دوبارہ آن کریں یا اگر آپ ڈلیٹ کے چاروں آپشن نہ بھی کریں وہ آپشن نہ بھی کریں تو آپ ڈائریکٹ لی براوزر بند کر کے تو اس کو آن کریں اور ہین انیبلر پہ کلک کریں تو یہ انیشیل آئیز ہو جائے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انیبلر جو ہے وہ انیشیل آئیز ہو گیا ہے ابھی میں انیبل ہین پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد براوزر کو کلوز کر دیں کلوز کرنے کے بعد ابھی آپ نے ہین کو انسٹال کرنا ہے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیکج مینجر کا اپشن آگیا ہے ابھی آپ نے ہین کو انسٹال کرنا ہے انٹرنیٹ براوزر میں جائیں سیلیکٹ کا بٹن پریس کریں یہاں پہ اگین پی ایس تری ایکس فلوئٹ ٹیم علی ویب سائٹ پہ آپ نے جانا ہے ویب سائٹ جب چل جائے گی تو یہاں پہ میں نے دو چیزوں کا ایک حساب لگایا ہے کہ وہ بھی آپ کو میں ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جب آپ 4.84 میں ہین انسٹالر پہ کلک کرتے تھے تو وہ سموثلی چل جاتا تھا اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں بنتا تھا جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ ایسا ایک فائل ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ ہونے دیں اس میں سموثلی چل جاتا تھا بعض وقت اس میں یہ جو پرابلم ہے اس میں یہ ہے کہ 4.85 میں شاید میری پلیسٹیشن 3 میں ہے یا سب میں ہے یہاں پہ ہین جو ہے وہ ہینگ ہو جاتی ہے آپ کی پلیسٹیشن 3 جو ہے وہ ہینگ ہو جاتی ہے میں ایک دفعہ ٹرائی کرتا ہوں اگر وہ ہینگ ہوئی تو ہم پلیسٹیشن 3 کو دوبارہ ری سٹارٹ کر کے تو آن کریں گے انیشیلائز ہین انسٹالر پہ میں کلک کرتا ہوں سیلیکٹ کا بٹن پریس کر کے اس پیج کو بھی آپ بک مر کر لیں کیونکہ اگر یہ ایکسپلوڈ جو ہے وہ نہیں چلتا تو آپ اپنے براؤزر کو ری سٹارٹ کر کے تو اس کو دوبارہ چلا سکتے ہیں اپنے براؤزر کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کرتا ہوں انٹرنیٹ براؤزر پہ کلک کریں سیلیکٹ کا بٹن پریس کریں پی ایس تری ایکسپلوڈ ٹیم کی ویب سائٹ پہ جائیں جب یہ ویب سائٹ چل جائے گی تو ابھی آپ نے پی ایس تری ہین پہ کلک کرنا ہے ہین انسٹالر پہ کلک کر دیں اگین وہی فائل آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی آپ اس کو کر سکتے ہیں اتر وائز آپ بیک کا بٹن پریس کر کے تو اس کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں انیشیلائز ہین انسٹالر پہ کلک کریں ابھی ہمارا جو ہین انسٹالر کا ایکسپلوڈ ہے وہ انیشیلائز ہو گیا ہے ابھی میں انسٹالر ہین پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھتا ہوں میری بلیسٹیشن تھری جو ہے وہ کیا ہینگ تو نہیں ہوتی میں اس پہ کلک کروں گا تو ابھی آپ بیک پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ ہماری پلیسٹیشن تھری جو ہے وہ ہینگ ہو گئی یہاں پہ ابھی یہ کوئی کام نہیں کر رہا نہ کوئی بٹن نہ کوئی کچھ بیک سائیڈ پہ جو اس کا والپپر ہے وہ بھی سٹاپ ہو گیا ڈیٹسوین کے پلیسٹیشن تھری جو ہے وہ ہینگ ہو گئی ہے اگر کچھ لوگوں کی ایسے پلیسٹیشن تھری ہینگ ہوتی ہے تو ان کے لیے میں آپ کو دوسرا طریقہ کر بتاتا ہوں یہ میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے جو تھا 4.84 میں وہ ڈائریکٹ آپ یہاں سے کر سکتے تھے لیکن ابھی اس میں تھوڑا پرابلم آ رہا ہے یا یہ بگ ہے کوئی پرابلم ہے میں نے کافی دفعہ یہ ٹرائی کیا ہے تو یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر آپ کی پلیسٹیشن تھری جو ہے وہ اس طرح ہینگ ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی پلیسٹیشن تھری کو ری سٹارٹ کرنا ہے چلیں اپنی پلیسٹیشن تھری ری سٹارٹ کرتے ہیں سٹیشن کو ری سٹارٹ کرنے کے بعد اگر آپ نے ایک دفعہ انٹرنیٹ براؤزر میں جانا ہے یہاں پہ بیک کا بٹن پریس کریں پی ایس تری ایکسپلوئیٹ ٹیم کی ویب سٹ پہ جائیں اب یہ ویب سٹ اوپن ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پی ایس تری ہین میں جانا ہے یہاں پہ آپ نیچے ڈیویلپر اونلی میں آ جائیں اینیبل ہین بلائنڈ فلیش پہ کلک کر دیں اب آپ کلک کریں گے ایسا ایک پیج اوپن ہوگا یہ آپ سے پوچھے گا ایس اور نو آپ ییس پہ کلک کر دیں یہ چیز چل جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے اب ہین انسٹالر آلٹرنیٹی پہ کلک کر دینا ہے یہ جو فرسٹ والے پہ نہیں آپ نے کرنا آپ نے سیکنڈ والے پہ کلک کر دینا ہے سیکنڈ والے پہ کلک کریں گے ایک اور پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو بہتر ہے اگر نہیں چلتا تو آپ کو ایک دفعہ براؤزر بند کر کے دوبارہ آن کرنا ہے تو اس ایکسپلوئٹ کو ڈائریکٹ اپ بک مارک سے چلا سکتے ہیں پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک یہ نہیں چلا تو میں اپنے براؤزر کو جو ہے وہ بند کر کے پریپیرنگ آ گیا سوری چل گیا ابھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں how to install ٹھیک ہے close براؤزر open remote play and quit immediately use new icon to download and install reboot after installation ابھی جب آپ کے سامنے یہ option آ جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا براؤزر close کرنا ہے ابھی میں نے براؤزر close کیا براؤزر close کرنے کے بعد یہ اوپر آپ کو remote play کا option نظر آ رہا ہوگا اس پہ click کرنے کے بعد click کرنا ہے تو اسی کے بعد یہ اپنے back کا بٹن press کر دینا ابھی میں نے اس پہ click کیا جو ہی یہ چلا میں نے back کا بٹن press کر دیا ٹھیک ہے ابھی یہ back آ گیا back کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ install hand کا option آ گیا میں نے install hand پہ click کیا اور install پہ click کیا اور yes پہ click کر دیں ابھی یہ کیا کر رہا ہے ابھی یہ hand کو download کر کے install کر دے گا جی فرنڈز ابھی ہمارا hand جو ہے وہ مکمل طور پہ install ہو گیا ہے آپ یہ game میں دیکھیں کہ یہاں پہ ابھی hand کا کوئی option نہیں آ رہا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنی playstation کو ایک دفعہ restart کرنا ہے چلنے restart کرتے ہیں جی فرنڈز آپ کامیابی وس��دل چلنے ach میری ایک دیِو سوری ویڈیو سوری میں نے کافی سارے جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹیلز بتائی ہیں جیسے کہ ری فائلز کیسے انسٹال کرنے ہیں آپ نے یا ہینڈ ٹول باکس جو ہے اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے اور کیا کیا بینیفٹ ہیں اب یہ ویب مین وغیرہ بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں ملٹی مین وغیرہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی سمجھ بھی آئی ہوگی اس کو اور جن دوستوں کو یہ ویڈیو کی سمجھ نہیں آئی وہ نیچے مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ جلدہ جلد ان دوستوں کا جواب دینے کی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید اس طرح کے انڈریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل کا ایکن پلی پرس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جلدہ جلدہ پون سکے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ